یہ کوئی موٹیویشنل ویڈیو نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی موٹیویشنل سپیکر ہوں اور نہ ہی میں کوئی ایسا بندہ ہوں جس نے اپنی لائف کے اندر بہت کچھ اکھار لیا ہے اور بلینز اوف روپے کمالیا ہے اور اب یہاں پر آکے تمہیں گیان پیل رہا ہے میں ایک ٹینیجر ہوں جو کہ اپنی لائف کے ساتھ اسی عمر میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اسی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کے بیچ میں میں نے اپنے دماغ کے اندر کچھ ایسے thoughts develop کیے ہیں جو کہ یہ میرے mindset کا حصہ ہیں اور آج میں وہ سارے کے سارے thoughts آپ کو points کے اندر briefly explain کروں گا جن کو سمجھنے کے بعد آپ کو کسی بھی type کے motivation کی ضرورت نہیں پڑے گی سب سے پہلا point ہے without goals life is worthless آپ کی life کے اندر آپ کے goals ہونے چاہیے آپ کو کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے بینہ مقصد کا انسان ایک دنگر کے سمان ہوتا ہے God کسی بھی انسان کو اس دنیا کے اندر بینہ purpose کے پیدا نہیں کرتا ہے ہر کسی کا اپنا اپنا ایک purpose ہوتا ہے یہاں تک کی کسی بھی چیز کو non living ہو یا living بینہ purpose کے وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے جو انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے اس کا کوئی نہ کوئی purpose ضرور ہے چاہے وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں پیدا ہوا ہو کہیں پر بھی پیدا ہوا ہو اپنی زندہی کے اندر ہمیشہ ایک مقصد بنا کے چلنا چاہیے کیونکہ وہی آپ کی زندہی کو ایک راستہ دیتا ہے ایک thrill دیتا ہے اور وہی آپ کی زندہی کو مجدار بناتا ہے اور آپ کی زندہی کو جینے کے لائق بناتا ہے اور آپ کی زندہی کے اندر جینے کی وجہ بنتا ہے تو یہ سب سے ضروری ہے کہ اپنی زندہی کے اندر اپنے goals پہلے بناو never acquire your goals مجھے گالی دیکھ کر یہ ویڈیو چھوڑنے سے پہلے پوری بات سن لو اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے goals کے لیے محنت تو کرنی ہے اپنے مقصدوں کو پانے کے لیے محنت ضرور کرنی ہے اور انہیں پانا بھی ہے لیکن کبھی یہ جتاؤ مت کبھی یہ مت سوچو کہ ہاں میں نے اب یہ مقصد پا لیا ہے اور اب ہو چکا ہے مقصد کے بعد مقصد بناتے جاؤ کیونکہ میں بھی یہی مانتا ہوں کہ جس دن انسان اپنا مقصد پا لیتا ہے یا وہ یہ بول دیتا ہے کہ میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں اس دن انسان ختم ہو جاتا ہے اس کے جینے کا کوئی مطلب نہیں بستا ہے کیونکہ جو چیز گردش میں ہے جو چیز چل رہی ہے وہ ہی جندہ ہے اور جو چیز رک گئی وہ ایک دم ختم ہو گئے کیونکہ جس دن آپ اپنے مقصد کو پا کر رک جاؤ گے آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں رہتی ہے آگے جینے کی کیونکہ آپ نے اپنا مقصد تو ختم کر دیا ہے نا جانتا ہوں یہ بات تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہے لیکن میں اس کو تھوڑا ایسے ورڈز میں آپ کو elaborate نہیں کر پا رہا ہوں ایک اور لائن سیمپل سی بولتا ہوں جس دن انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے اب سب کچھ کر لیا ہے اس دن انسان ختم ہو جاتا ہے ایک اور بار یہ بات یاد دلا دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو کوئی موٹیویشنل ویڈیو نہیں ہے بس یہ کچھ پوائنٹس ہیں جنہیں آپ نے اگر سمجھ لیا تو آپ کو کسی بھی ٹائپ کے موٹیویشنل سپیکر یا کسی بھی ٹائپ کے موٹیویشن کی ضرورت نہیں پڑے گی جسٹ فوکس آن منی اس دنیا کے اندر پیسہ ہی سب کچھ ہے کیونکہ اگر آپ نے اپنے مواب کو بھی کما کر نہیں دیا تو وہ بھی آپ کو اپنے گھر سے باہر نکال دیں گے اور یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ مواب کو بھی اپنے جندگی جینے کا حق ہے اور وہ پوری عمر تو آپ کے لیے نہیں کر سکتے ہیں آج کی دنیا میں آج کے موڈن ورلڈ میں پیسہ ہی سب کچھ ہے اور جیسا مائنڈ سیٹ ہمارے لیجنڈری آئن مین ٹونی سٹارک کا ہے بلکل ایسا مائنڈ سیٹ بنا کے چلیے جب آپ خود کچھ ہوں گے تو ہی تو آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں پہلے خود کسی لائق ہو جاؤ تب ہی دوسروں کی مدد کرو کیونکہ دنیا بڑی ہی عجیب ہے آپ کے مرنے کے بعد چار دن لوگ آسو بھائیں گے یہاں تک کیا آپ کے سگی بھی اور اس کے بعد سب ہسنے کھیلنے لگیں گے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اپنے آپ کو یا اپنے پڑیوار کو ہی سب سے آیا ترجی دو اور ہمیشہ پیسے کے اوپر فوکس کرو آخری اور جو سب سے بیسٹ پوائنٹ آتا ہے وہ ہے بی امین پروٹیگنسٹ جس کا بیسیکلی مطلب ہے کہ آپ کو مین کیریکٹر بن کے رہنا ہے کیونکہ آج کے سمیے میں اگر آپ دیکھو تو آپ کہیں پر بھی یوٹیوب پہ جاؤ گے وہاں پر شوٹس کے اندر وہ شوٹس بیسیکلی آپ کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں اس کے اندر ویڈیو چلتی ہے گانا بستہ ہے ایسا کچھ لیکن زہادتر تو اچھے نہیں ہوتے فالتو کا اپنا پروموشن کرتے رہتے ہیں ان میں سے کچھ اچھے ہیں جن کے اندر ایک بات بتا جاتی ہے کہ سکول اور کالیج کے اوپر پوری طرح ڈیپینڈ مت ہو اپنی لائف کو اس طرح مت بناو کہ بارہ سال سکول کیا پھر چار سال کالیج کیا اور مرتے دم تک تیسے آر روپے کے لیے کام کیا اور پھر ریٹائرمنٹ لے کے بڑھے ہو کے مر گئے کہ یہ ہی آپ کی سٹوڑی ہے اور جو لوگ کاؤنٹر کرتے ہوں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کھائیں گے کیسے پیٹ کیسے بھنیں گے کھائیں گے کیسے یہ اور وہ پڑھائی کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہے تو بیسیکلی یہاں پہ میں جتنے بھی سمجھدار لوگیں ایکچول جو سمجھدار لوگ ہیں میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا آپ کو بالکل ایک دم فرینکلین کی طرح بن کے رہنا جیسے کی ٹرائیور مائیکل فرینکلین یہ تینوں مین کریکٹر ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ نپسی ہیں تو بیسیکلی یہ جو لوگ ہیں یہ نپسی بن کے رہنا چاہتے ہیں یہ نون پلائنگ کریکٹر ہیں اور تو مین کریکٹر بن کے چلو پڑھائی کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بات کو کوئی بھی ڈنائے نہیں کر سکتا ہے لیکن یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ یہ جو پڑھائی اور لکھائی ہے سکول اور جو کالیج ہے یہ آپ کی لائف کا ایک آٹھ ہے ایک حصہ ہے جو کچھ ٹائم بعد نکل جائے گا یہ آپ کی پوری لائف نہیں ہے سکول اور کالیج کے اوپور پوری طرح ڈپینڈ مت ہو اپنا دماغ بھی ضرور کریٹیوٹی اپنے اندر پیدا کرو باقی ایک بار یہ پوائنٹس فولو کر کے دیکھو آئی گیرنٹی کہ آپ کو کسی بھی ٹائپ کے موٹیویشن کی ضرورت نہیں پڑی اور دنیا کو دیکھنے کا نظریہ پوری طرح سے بدل جائے گا باقی آپ سب کا کیا کہنا ہے میں نے جو کہا اس سب کے بارے میں میرے کو کمنٹس پر ضرور بتائیں اگر بات سمجھ میں آئیے تو کمنٹس کے اندر یہ والا ٹیکس ضرور لکھ کے جانا اور ٹینکس فور ووچنگ